موسیقی 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 ٹیم جہاں پر پنجاب کنگز کی ٹیم نے فیصلہ لیا کہ وہ اس سال کسی بھی کھلاڑی کو ریٹین نہیں کرنے والی سب سے اچھا فیصلہ لیا ہے ریٹین لسٹ میں آپ اپنی قیمتی رہا ہے اور ویچارہ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باقے بعد ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے وہاں کے بعد راہل دربیڈی نے کہا ایسا لگ رہا تھا کہ نیوزیلینڈ کے کھلاڑی بولڈ یا ال بی ڈبلو سے آؤٹ ہوں گے جن دوستو بھارت کے مکھے کچھ راہل دربیڈی نے سومبار کو یا کانپور کے ٹیسٹ کے انتیم دن نیوزیلینڈ کے خلاف نو وکٹ حاصل کرنے پر گیند باجوں کی تعریف کی جہاں پر انہوں نے آگے کہا کہ پچھنے آخری دن بلے باجوں کو چنواتی نہیں دی اس لیے نیوزیلینڈ کی آخری جوڑی رچن رویندر اور عزاز پٹل بھارت کے خلاف میچ کو ڈرو کرنے میں کامیاب رہے دربیڈ بھارتیا پرستیتیوں میں پیچھتے تھوڑا الگ امید کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملا اس آؤٹ کیا جا سکتا ہے پیسے میں دوستو یہاں پر انہوں نے کافی بڑا بیان دیا باقی اب آپ کی کیا رائن کے بیان کے بارے میں آپ اپنے گیمتی رہے اور ویچارہ میں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے باگے بڑک ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے وہ یہ ہے دیا ٹیم کے کپتان پریانک پانچال نے ٹوچ جت کر پہلے بلدے باجی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر پہلے بلدے باجی کرتے ہوئے بھارتیا ٹیم نے پچاس اوورو میں چھے ویکٹ گوا کر تین سو پینتیس رن بنائے اگر جانکاری اچھی لگتی ہے تو جانکاری کو لائک کیجئے گا اور ساتھ میں رس نیوز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو ضرور دوائیے گا تاکہ آپ بھی گرکٹ کی تمام جانکاریوں سے اپڈیٹڈ رہ سکیں